امران پرتابگڑی کے لیٹسٹ مشاعروں اور ان سے جڑی ساری خبروں کے لیے ہمارے اوفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو پریس کریں موسیقی چینل کو پریسکرائب کریں اور دوروں کے ساتھ کریں گنٹو تظرے اوفیشیل چینل کو فائن بھیپ دیکھیں گنٹو موسیقی 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 بہت شکریہ بہترم صلیم صاحب کا جنہوں نے آج کی شام کو دعوت دی اور آج کی شام کا حصہ بنایا اور خاص طور سے بہت شکریہ آدھا کروئے اپنے دوست شمیم احمد بڑے کا جنہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں آج کی شام میں آپ کے بیچ حاضر ہو جاؤں بہت خوبصورت سی یہ شام ہے ہزاروں کا تعداد میں آپ سارے لوگ یہاں ہی کٹھا ہیں ادھر جو آگے دوست تھے ان سے گزارش کروں گا کہ بلکل اسی طرح چھتھ ہو جائیں جیسے آج پر ادوانی جی چھتھ رہتے ہیں تو تھوڑا سا اچھا رہے گا تھوڑا سا ادھر آگے جو دوست ہیں بولیں بخت پر بولیں جہاں بولنا ہے وہاں بولیں تو اچھا رہے گا اچھا اللہ پیچھے تک جہاں تک بری نظر جا رہی ہے بھی اتنی زیادہ ہے میں پیچھے تک دیکھ پا رہا ہوں میں وہ پر اور تمام چھتیں الحمدللہ بھری پڑی ہوئی ہیں یہ سلیم صاحب کی محبت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ یہاں پر اکٹھا ہیں اور سب سے خوشی بھی بات ہے یہ پرگرام میرے لئے بہت اہم اس لیے بھی ہے میں بہت کشم کشم تھا کہ آؤں کی نہ آؤں میں نے شہیم صاحب سے کئی بات کہا کیونکہ میں تھوڑا سا تھوڑا سا لیزی تھا کچھ پرگرام سے لیکن جب انہوں نے مجھے بتایا کہ سلیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیچھے والوں کے فہن آ رہے ہیں کہ دوستوں کے آگے کھڑے رہنے کی وجہ سے پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا ہے تو دو ہی صورتحال بنتی ہے تو آگے والے بیٹھ جائے یا پیچھے والے کھڑے والے ہیں اینوں میں سے ایک صورتحال بنتی ہے جو بھی بن سکتے ہیں تھوڑا سا ہاتھ بگر بن سکتے ہیں اگر ٹھیک ہے اب ایک بار بار ٹھیک ہے تھوڑی دی میرا خیان ہے کہ ٹکھیا پڑا پانچ ایک سال پہلے شاید چان سال پہلے یا پانچ سال پہلے بدان سبھاک سناؤں کے دوران آئے تھا ہاں جی اسمبلی کے لیکشن میں آیا تھا اور مجھے یاد آ رہا ہے وہ لمحہ کے شاید اسٹیج کے مرہوم سلطان صاحب بھی مجرح تھے اور نہیں مجھے لے کر کے آئے تھا شاید سلطان صاحب بھی دوران اور پھر ایسا ہوا کہ وہ مجھے چھوڑ کر ان سے بدانے گئے ایک بہت بڑا نقصان تھا بہت ان کا جانا آج کے اس دوران میں مجھے پتا چلا کہ ان سے منصوب جو لوگ ہیں وہ بھی رہیں گے تو میں نے خوچا کی اور ہاتھ بھی لگانا ضروری ہے خاص طور سے آج میرے لئے ایک بہت خوش نصیبی کا موقع تھا میرے لئے بہت اہم موقع تھا کہ تمام ہم بڑے بجرد شورا کا سمبان ہونا تھا اس سٹیج پر جنہیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں رسالوں میں پڑھتے ہیں اور جنہیں سن سن کر کے ہم جیسے نجانے کتنے بچے شیر کہنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں یہ میرے زندگی کا سکھ 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 صورت لبہا ہے کہ میں انہیں شوہر میٹ کر رہا ہوں میں انہیں سمبانیت کر رہا ہوں جن کی دعائیں کسی بھی بچے کو ہنرمند بنا دیں قابل بنا دیں ہندی کے بڑے کڑی ہیں ڈاکٹر ادھر بھٹاپ دیکھیں میری آنگوں کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں نئی نسل کھڑی ہے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ سچ ہے کہ ہم ان بڑے بزرگوں سے زیادہ تالیاں بجوا لیتے ہیں یہ سچ ہے کہ ان سے ہمیں بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے مشاعروں میں لیکن آپ کو ایک فرق سمجھنا پڑے گا کہ شاروخ خان بھلے ہی 20 کرون لینے 25 کرون لینے کسی فلم کے لیے لیکن وہ نسیر الدین شاہ اور امریش پوری اور پان جن سے جو پرانے ادھرنیتا تھے ایکٹر تھے ان سے بڑے نین ہو جائیں گے بڑا بہی ہے یہ جو لوگ ہیں اصل میں بڑے ہی لوگ ہیں ہم لوگ تو ٹھیک ہے بس مجمہ جمانے والے لوگ ہیں محبت ہے کہ آپ بس سن لیتے ہیں ڈاکٹر بھجے پرطاب کہتے ہیں کہ پرانی کشتی کو پار لے کر فقط تمہارا ہنر گیا ہے پرانی کشتی کو پار لے کر فقط تمہارا ہنر گیا ہے نئے کھلائیے کہیں نہ سمجھیں نبی کا پانی اُتر گیا ہے یہ وہ پرانے لوگ ہیں جو آج بھی اپنے آپ نے پرادت کا اسکول سمیٹے ہوئے ہیں تو انہیں سلام ان کی موجودگی میں مجھے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے یہ میری خوش نصیبی ہے اور آج اس محصے میں آکے یقین جانے کے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنوں کے بیچ کھڑا ہوں اور بنگان سے میں مجھ ایسا رشتہ جڑ گیا ہے ہاورا سے کولکتہ سے کہ جب میں ائرپورٹ پر اُدرتا ہوں اور آپ کی تعلیموں کا اور آپ کے ناروں کا سور سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں فتاب گرن میں نہیں پیدا ہوا اور کولکتہ یا ہاورا میں پیدا ہوا یہ میرا خوش ہے محبتوں کو سلام کسی کا شیر ہے کہ محبت کا اگر انکان ہوتا تو گھر میں میر کا دیبان ہوتا تیری محفل میں آکر سوچتے ہیں نہ آتے تو بڑا لقصان ہوتا سلام آپ کی محبت کو چار ناشوز اپنی بات کی شروعات کرنا ہے آپ بہت اچھا ہوئے اگر اسٹینڈ میں ہی آیا تو بہت اچھا ہے اگر آسکے تو بلا گرم کی یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ بڑے خطرنات موڈ میں بھی کریں گے ہیں جنبی چھوڑنے والے ہیں نہیں ہیں دورا گھو ہم پی کر کے ہی چھوڑیں گے جہاں تر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ تسلیس سے شروع کیا جائے سب کے دلوں کی چار بنایا ہے اپنے سب کے دلوں کی جان بنایا ہے اپنے مشکل کو بھی آسان بنایا ہے اپنے کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں یہ آپ کی تالیاں یہ نارے یہ مالائیں یہ برستے وہ کھول یہ کبھی شاعروں کے حصے میں شاید نہیں آتے تھے یہ تو والی بوڈ کے سٹاروں کے حصے میں آتے تھے کرکیٹروں کے حصے میں آتے تھے لیکن آپ نے جو پچھلے چار پاچ سال میں محبتیں دی ہیں وہ مجھے بھی حیرت میں ڈال رہی ہیں اور دنیا کو بھی حیرت میں ڈال رہی ہیں کیوں کیوں ہے میں مصرے بولتا ہوں آپ کی محبتوں کے نام مشکل کا بھی آسان بنایا ہے آپ نے کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے کہ ہزاروں ساہشیں زندہ تھیں سب عمران زندہ تھیں کہ ہزاروں ساہشیں زندہ تھیں سب عمران زندہ تھیں سنئے گا میں اس کمی کو محسوس کرتا ہوں کلکتہ میں لینڈ دہنے کے بعد میں اس کے لئے چار چار پاچھتا ہوں ہزاروں خواہشیں زندہ ہوں سب عمران زندہ تھیں لہو کے خطروں میں لے کر کے ہندوستان زندہ تھیں لہو کے خطروں میں لے کر کے ہندوستان زندہ تھیں وہی ہے شہر لیکن اب وضعوں میں اداسی ہے اگلا مسئلہ سچا لگے تو پیچھے تو کرتے ہاں وہی ہے شہر لیکن اب وضعوں میں اداسی ہے الگ رہا رنگ کلکتہ کا جب سوٹان زندہ تھیں الگ رہا رنگ کلکتہ کا جب سوٹان زندہ تھیں ہزاروں خواہشیں زندہ تھیں سب عمران زندہ تھیں لہو کے خطروں میں لے کر کے ہندوستان زندہ تھیں وہی ہے شہر لیکن اب وضعوں میں اداسی ہے الگ تھا رنگ کلکتہ کا جب سوٹان زندہ تھیں الگ تھا رنگ کلکتہ کا جب سوٹان زندہ تھیں بہت شکریہ یہ میرا حق تھا جسے میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا سلیم صاحب شمیر احمد بڑیر یوزب بھائی یہ تمام جو سبلداران یہاں کھڑے ہیں ان کی جو نسبت رہی ہیں سلطان صاحب سے مرسم سلطان صاحب سے اللہ ان کی قبل کو مور سے بھرتے ہیں سب یہ دعا کرتے ہیں چار مصرے بڑھتا ہوں وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جن چیزوں کے لئے تو بہت برنامت ہوں یا بہت مشہور ہوں میں تو جھولا ہوں کہ آگے چل دوں گا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا میں تک پہنچانے ہوں میں چار مصرے بڑھتا ہوں صاحب کہ یہ پھنے کی لکیرمت بیچو بھائی تک پہنچاتا ہوں کہ یہ پھنے کی لکیرمت بیچو یار لفظیں پپیرمت بیچو یار لفظیں پپیرمت بیچو موگی جی آپ سے ایک زارش ہے موگی جی آپ سے ایک زارش ہے چائے بیچو سمین مرد بیچو چائے بیچو سمین مرد بیچو پورے ملک میں نام بگننے کا سنسلہ شروع ہو گیا ہے شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں میں نے تو اڑوانی جی کو اخت لکھائی کہ اڑوانی جی باپ اپنا نام بدل کر بھی پتھانتی رکھ دیجئے آپ کے دل کی قصد سم ہو جائے گا ایسے موہوت میں آپ چاروں طرف نفرتیں اثر اٹھا رہی ہوں جب آوازیں بولنے والی ہیں ان سے نہ لڑکا رہے ہوں اور نفرت والے لوگ تو پریواروں پر تارگیٹ کیا جا رہا ہوں بہت مشکل وقت ہے ایسے وقت میں حمد کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں ماتا ہوں یا لکھ سے پکی مکل بیچو یہ پھوئے کی مکل بیچو موڈی جی آپ سے جزارش ہے چائے بیچو زمین مات بیچو اور ظلم لا لا رواج لائے ہو کیسا ذائم سماج لائے ہو میں جس طور میں سارا ہوں اس کے حالات اور بھی پرے ہیں بندار والوں آپ خوش نصیب ہیں میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ بہت چاہنے کے بعد بھی مفرت والی طاقتیں آپ کے یہاں اپنا سکتہ جمع نہیں پا رہی ہیں آپ خوش نصیب ہیں اور میں تو مسلسل پچھلے دیزوں سے یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ اپنے عشقوں سے اپنا روم آگا جائے رکھے گا مجھے بہت ساتھ آیا گیا جو پیچھے اسمبلی کے الیکشن میں مجھے صدیان بھائی نے کہا شمیل بھائی نے کہا رواج جی کے لئے آپ کے منسٹر صاحب کے لئے کہ امران بھائی آپ کو آنا ہے تو مجھ سے تمام بڑے بزرگوں نے یہاں تمام اہم شوراں کٹھا ہے میں اس کی یہ بات کہنا چاہتا ہوں مجھے کہا کہ آپ شائر ہیں کہاں جائیں گے سیاسی منچوں پہ تب میں نے ان سے کہا تھا کہ میں گو شائر نہیں ہوں یہ اپنے سامنے حالات بگڑتے دے دیکھوں میں گو شائر ہوں کہ آگے بہتر کو حالات کچھ صدھارنے کی کوشش میں اپنا پسینہ بھی بکھوں گا اور ضرور پڑی تو خود بھی بکھوں گا میں گو شائر ہوں ہم اس نے کہتا ہوں کہ اپنے عشقوں سے اپنا روم آگا دچائے رکھئے گا پیار محبت والے سب آمان بچائے رکھئے گا ہم یوپی کو بچا نہیں پائے ہیں ان کے چنگل سے ہم یوپی کو بچا نہیں پائے ہیں ان کے چنگل سے آپ کو دردوں سے اپنا بنگل بچائے رکھئے گا آپ کو دردوں سے اپنا بنگل بچائے رکھئے گا جس طرح کا جوش مجھے نظر آنا چاہے ہیں ابھی نظر نہیں آیا ہے نہیں نظر آیا ہے مجھے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا صوبے سے جو محبت کرتے ہیں اس صوبے کی جو سب سے خوبصورت بات ہے مجھے اچھا لگ رہا تھا شمیم مین مجھے لے کر آ رہے تھے اور خاص طرح کی جو بنگل نہیں شاید پائی جائے یہ خاص طرح کی کار تھی اس میں بٹھا کر مجھے لائے جا رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا لاستہ ہمار کرنے کے لئے آ گیا کہ مشروع چل رہا ہے ابھی اس کیس کو بلا کے راجل کا سمان ہو رہا تھا تمام ہندوں مسلمان مل جوئی کر کے یہاں بیٹھے رہے ہیں یہ ہے بنگل اور ٹی وی چنلوں پہ ہر چوتھے دن سوپاری میکر میں بیٹھے رہے ہیں انکر بنگل جن رہا ہے بنگل سلگ رہا ہے یہاں سے دھواں نکل رہا ہے دراصل بنگل سلگ ہوا نہیں نکل رہا ہوتا ہے وہ جس کرسی میں بیٹھے ہیں آپ اس کے نیچے لگی رہے ہیں کس طرح اس تک جی کو بڑنام کیا جائے کس طرح بنگل کو بڑنام کیا جائے اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ برنگوں سے اپنا بنگل کا چائے رکھیے گا اور نفرت کی پاتے کرنے والے لوگوں میں بنگل میں پھرا ہو کے بتا رہا ہوں بنگل کیا ہے چاہت والے سارے موسم ساتھ مناتا ہے بنگل چاہت والے چاہت والے سارے موسم ساتھ مناتا ہے برنگل چاہے خوشیاں ہو چاہت والے 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 دل کا مصرہ ہوتا ہوتا ہے کہ کھاں پیچھے تک سندے ہیں جیسا ہے کوئے تکلیت محید سے ابلیس کبھی دو مناتے بھی نہیں ہے ابلیس کبھی دو مناتے بھی نہیں ہے انطلاق کو قانون بننا ہے صاحب میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے قوائے رہی تھا کہ تین سال میں کوئی سبق نہ دے پائے تین سال میں چار سال میں کوئی سبق نہ دے پائے رشتوں کا احساس تلق نہ دے پائے تین طلاق پہ اپنا بھاشن دیتے ہیں جو اپنی بی بی کو حق نہ دے پائے جو اپنی بی بی کو حق نہ دے پائے اتنا بھرا کرنے والا کتنا گھنیا کیا جا رہا ہے جھوٹ بتایا جا رہا ہے دل سل انہوں نے اپنے بھٹروں کے دماغ میں بات ڈال دی ہے کہ جہاں جہاں رہی یا کرنے کے لیے ان کا ہیلی باکٹر اترا ہوگا اسے افورٹ مان لیا جائے اور دیش امیدے پالے بیٹھائے کوئی ملکہ کچھ بھلا کرتے ہیں پیکٹرول انہوں نے امید کے پار نکل گیا دولر پیکٹرول کا پیچھا کر رہا ہے پہلے کون سنچری مارے کا بھروسہ نہیں ہے سب چیزیں ان کے عمر کے پار نکل گئے پہلے جب کالر کی عمر بڑتی تھی تو پردھان ملتری کی قریبہ گرتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوتا اب اس پر بات بھی نہیں کرتا اور ملکی امام سوچ رہے ہیں کہ وہ ملکے لئے کچھ کریں گے میں تو بہت پہلے کہیں گے ایک لگ کا مکرہ مجھے آدھا کہ ہر کون کی صفائی چھپاتا ہے وہ آلی کمائی چھپاتا ہے دعویٰ ہے مسیحائی کا مگل خود رب نے لگائی چھپاتا ہے ذرا سا جوش میں آئی ہے اگر لوگ بیٹھے ہیں ذرا سا آپ کی بھی شرکت ہے میں نے آپ کے لئے آگے کا لوگوں کو بیٹھایا تو ہر کل ایسا لگے کہ آپ پیٹھ گئے ڈائیس کریں دوستوں بھی دھدھائی مگر جو لوگ لڑے ہیں مجھے بھی دھائیس کی تھوڑا سوچ سنیں آپ لوھ مجھے بھی لگے کہ میں ٹھیکا پہارا میں کھنا ہوں پہارا بھی سنارا ہوں شاہری سنارا ہوں ایسا مجھا رہا ہے کہ ہاتھوں کی سفائی چھپاتا ہے وہ آلی کمائی چھپاتا ہے دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود ربن لگائی چھپاتا ہے میڈیا نے جو کر رکھتا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا اب قسم ہے کہ ہاتھ پاپالی لوگ بھائیو دروب نہیں دیگا میڈیا نے جو کر رکھتا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا جو پی بی کانا ہوا والا ہے جو ہمدستان کا کیا ہوگا جو ہمدستان کا کیا ہوگا جو ہمدستان کا کیا ہوگا بہت شکریہ 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 بہت ش سمجھدار لوگ ہیں اور آپ کو پانچ روڑے میں پچاس روڑے کا کام دینے کا حضر آتا ہے تو آپ خود ہی سوچیں کہ ایک گلی ہے جسے چاروں طرف سے بھیر میں بھیر رکھا ہے نکلنے بھی کوئی گنتائش نہیں ہے تو آپ کو حکم کریں گے شائر اسے مانے کا ہی شائر میں سے بھی تب کوئی دلتا ہوتا ہے تو اسے ماننا ہی ہے نا ہی ہے پیچھے سے جنکلنے کے کوئی گنتائش نہیں ہے سلام آپ کے محبت کو اور یہ جو زمین کے دوست بیٹھے ہیں یہ ہم نے کوئی خاص طور سے سلاث کرتا ہے دیکھیں تین فٹ نوچھے بیٹھ کر کے میرا اپنا ماننا ہے بہت بڑی لوگ بیٹھے ہیں سب بڑے لوگ بزندار ہوا ہے لیکن یہ جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں یا جو نیچے پھڑے ہیں ہم دھائی دین کے آن پر ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سے اہم ہو جاتے ہیں میں تو یہ مانتا ہوں کہ کسی بھی اس طرح کے دوگام کے دو حصے ہوتے ہیں دو پھڑے ہوتے ہیں ایک میچے بیٹھا ہوا اور ایک بھائی تین فٹ پر بیٹھا ہوا موتبر بنا کر کے بیٹھایا گیا لیکن 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 جس طرح تراغی کے دو پھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی دو پھڑے یہاں بھی ہیں اور میرا اپنا ماننا ہے کہ تراغی کا ہی پھڑا ہوتا ہے جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ وزن آتی ہے اللہ کیا سلامت بہت اچھا سننا ہے میں نجیب کی نظم تک پہنچوں آسفہ کی نظم تک پہنچوں اس سے پہلے میں اپنے دل سے جڑی گئے نظم سنا ہوں پچھلے دنوں آیا تھا شمین بھائی کے بھائی گاہ میں تو خاص طور سے وہ نظم میں سنا کے گیا تھا اور میرے دل کے بہت غریب ہے اسے تین چار جگہی میں نے پڑھا یہ جو آپ کے ان کے اور تمام جو لوگ کھیڑے ہیں ان کے اوپر یہ جو گبارے لہرار ہیں تین رنگوں کے گبارے ایک بھگوہ رنگ ہے ایک ہراہ سخیر ہے ہراہ سخیر کے سریعہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ترنگا لہرارہ مجھے لے کر نہیں آ رہے تھے تو آپ کا جو جھنڈا ہے آپ کی پائٹی کا جو جھنڈا ہے تو بھی تین رنگوں سے مل کر کے بنا ہوا ہوا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہلوستان لہرارہ رہا ہے خوبصورت سا میں ایک نظم سنا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ سننے کے محور نہ ہو تو ایک بار تعلیم بجا کر کے مجھے ہوتے ہیں میں دعا کے ایک نظم پہتا ہوں تمام بڑے بھدرگوں کی بھی خواہشوں والی دعا میں ایک نظم سنا ہوں میرا مسلم میری چنجھتی کو سلامت رکھنا ہر دن سوال کچھ کر لو اور جواب دیتا ہوا آپ کا ایک شاہر ہے کہ میرے مسکن میری چنجھتی کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مسکن میری چنجھتی کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا مجھے تمام افرت والی باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ آج کی لار دیکھ سکتے ہیں یہاں موجود ہزاروں کی تعداد مجھے لوگ ہیں میں ان کے لئے مشرف اٹھتا ہوتا 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 ہے پچھلے دنوں بھارت پاکستان کا میکس دائشیا کپ پہ تو میرے بھوکس میں راجل بھائی کسی نے میسیج لکھا کہاں عمران صاحب آج تو بھارت پاکستان کا مہچ ہے آپ تو پاکستان کی طرف ہوں گے میں نے جواب میں کچھ نہیں گھیجا انہیں صرف ایک تصویر بھیجی ایک تصویر ایسی تصویر تھی جس میں حج کرنے ہوئے حج کرنے گئے دو ساتھی ہیں اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے پرندہ آپ کے ہاتھوں میں دیو گئے میں نے وہ تصویر بھیجی اور اس پہ نیچے لکھا کہ بھائی صاحب صاحب ہم نے تو ایسی جنگوں پر پرندہ سہرائی ہے جہاں قدم رکھنے کی آپ کی اوقات تُو نے نمبرت کا جو بادار سجایا ہوا ہے تُو یہ کہتا ہے مسلمان اوپر آیا ہوا ہے آجا دل چیر کے دکھ لاؤ وطن کا نقشہ میرا بھارت میری سانسوں میں سما آیا ہے اس وقت سے میری نسبت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میری بھارت کو سلامت رکھنا ہر دن سلام کچھتا میں لوگوں کو کیسے بتاؤں سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے من کی سوڑ روح گرشت بڑا جذب آتی ہے آپ سوڑک کے نام تکل رہتے آپ ڈیلی میں آرنج ریض اللہ کے نام پہ بنی سر نام بتال چھلک رہے تھے اور ادھر کشمیر میں سر حق پر آرنج نام کا ایک سپائی ہندوستان کی مندی کے لیے اپنا خون بھار آرنج آرنج کہ ملک سے روح پرشتہ پڑا جذب آتی ہے سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے میرے آن مدینے میں کہا تھا یہ کبھی ہند کی سمت سے یہ دھنڈی ہوا کمزورتہ کیا بھگی ہیں کمزورتہ کیا بھگی ہیں کمزورتہ کیا بھگی ہیں بہت شکریہ یہ ہے بکن سے ہندیستان کا مسلمانوں کی محبت جسے دیکھنا ساں وہ دیکھ سکتا تھا کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے ملک سے روح پرشتہ پڑا جذب آتی ہے میرے آنکھ نے مدینے میں کہا تھا یہ کبھی ہند کی سمت سے یہ دیکھنڈی ہوا آتی ہے میرے آنکھ کی عقیدت کو سلامت رکھنا میرے آنکھ کی عقیدت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا یہ جو مٹی ہے یہ جو وطن ہے یہ جو میرا بھارت ہے اس سے میرا عشتہ کیا ہے کہ مزدراتی ہوئی مہتی کو پاپا کو سن کیا ہے کیوں چیخ چیخ کر کے بولتا ہوں مجھے بھی اچھے لگتا ہے محبت کے شیر مجھے بھی اچھا لگتا ہے ظلف آچل اور لب و روسار پر پڑھا گیا گیا میرا بھی من کرتا ہے کہ میں تحول ہوں میرا چکے ہیں لیکن میرا من وہی بھروت جاتا ہے جب میں چاروں طرف نفرتوں کو پھیلتے میں دکتا ہوں تب میں یہ بنگ پہتا ہوں اور آپ سے دعائیں ماتا ہوں کہ مزدراتی ہوئی مہتی کو پاپا سن کیا ہے تم نے بھارت کی فضاؤں کو جہنم کیا ہے مجھے یاد ہے کندال والوں کی میرے ساتھ ایک شریقان مشرہ نام کا دوست پڑھتا تک اچھا چھے میں احساس پہتا ہے سکس پہ اور سیونٹ میں ہم دونوں پارہ کلومیٹر سائیکل چلا کر کے سکول جاتے ہیں چھے کلومیٹر وہ چلا کر تھا چھے کلومیٹر میں چلا چلا کر تھا ایک سائیکل چل ہوتا تھا کبھی کبھی میرے حصے کی بھی سائیکل چلا جاتا تھا ہم دلوں کیوں نے کبھوش آگی ہوتے تو تکے کھلنے کے لئے کلاس چھوڑ دیتے تھے پھر اب دل تلاشنا شروع ترمیدرمی موڑشائی کیل ہوگی اور کسی نہ کسی گراؤن میں ہم پکڑے جاتے تھے اور پیٹا ہی شروع ہوتی تھی کہ جتنے تھپڑ میرے حصے میں آتے تھے اتنے ہی تھپڑ میرے اببو شریقان کو بھی مارتے تھے شریقان کے پیٹا جی کبھی کبھی ہمیں پکڑتے تھے تو جتنا تھپڑ شریقان کھاتا تھا اتنے ہی تھپڑ میرے حصے میں بھی آتے تھے لیکن اگر آج میرے اببو ایک تھپڑ شریقان کو مار دیا شریقان کے پیٹا جی ایک تھپڑ مجھے مار دیا تو وہ تھپڑ کب ہندو مسلمان کے سانچے میں جھن جائے گا کل ببان سکتا ہے یہ نظران کیا ہے انہوں نے ہمارے سماج کا ہے اس لیے انہی طاقتوں کے خلاف دولتا ہوں اور اپنی آخری سانس تک دولتا رہا وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تارگیٹ کر کے فیملیوں تارگیٹ کر کے تمروڑ کرنے گا تو انہیں بتا دیں کہ شاعروں سے تکرانا بڑا مہنہ پڑتا ہے سرکاریں اٹھا اٹھا جائے کرتی ہیں ہمیں صرف بتا ہوں کہ مصبراتی ہوئی تحضیب کو گم سن کیا ہے تم نے بھارت کی مزاؤں کو جہن کیا ہے میرے بھارت سے میرا عشقہ کچھ ستر آتا ہے ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیم کیا ہے مصبراتی ہوئی تحضیب کو گم سن کیا ہے تم نے بھارت کی مزاؤں کو جہنم کیا ہے میرے بھارت سے میرا عشقہ کچھ ستر آتا ہے ہم نے اس ملک کی مٹی سے تیم کیا ہے اتنی پاکی زارہ بادت کو سلامت رکھنا میرے رولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا بھارت سے لے کر کے یو بی سے لے کر کے جھارتھن سے لے کر کے ہریانہ تک پاکستان دیکھتے رہتے ہیں ہر دن کہتے ہیں یہ لو ٹھیک چلے جاؤ پاکستان میں ان تمام سہیل ساتھر کے نام اتبند کرتا ہوتا 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 میرا اشارہ سینے سینے انہی کی طرف ہے جو ہر دن نفرت بہتے رہتے ہیں ڈائز میں بہتے ہیں تمام دونوں سے دعائیں مامتا ہوں تمام بڑے مصر بھائی سنیے کام میں مصرے پڑھتا ہوں کہ نفرت بہتالی امتر بہتالی چلے جاؤ تم ہی بات کی چھوڑو اسی حسائل چلے جاؤ امانت میں حضارت پیدا ہو تو کوئی میں ہاتھ حاموش نہیں رہے گا اب تک جو چھوڑ رہے ہیں ان سے کوئی شکایتیں لیکن اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی تعلی مانتا ہوں اگلے مصرے پہ کہ نفرت بہتالی اے پھر پال چلے جاؤ تم بات کی چھوڑو اسی حسان چلے جاؤ تم ہم کو لاہور کراچی سے بھلا کیا مطلب بات کی چھوڑو تم کو جانا ہے بہتالی اے پھر پال چلے جاؤ بہتالی اے پھر پال بہتالی اے پھر پال بہتالی اے پھر پھر پال میرے پرکھوں کی گھراست کو سلامت رکھنا میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا مولا میرے مسکنی اچھا مجھ کو ظالم کا طرف دار نہیں لکھ سکتے کم سے کم وہ مجھے لاچاک نہیں لکھ سکتے جاؤں حتیلی کے لیے بول رہا ہوں جو سچ سچ اس کو اس دیش کے اکواب دیتے اس دیش کے اکواب دیتے اس دیش کے اکواب نہیں لکھ سکتے رہمت کہتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانتا ہوں ہمتلا ہو نہ تراجی سے بھلا کیا مطلب تم کو جانا ہے دونے پال چلے جا میرے رنگوں کی بھی راست کو سلامت رکھنا میرے بولا میرے بارک کو سلامت رکھنا میرے بارک کو سلامت رکھنا سلامت شہر سے تکلیف ہے مغلصراج شہر سے تکلیف ہے حد تو یہ ہے کہ اپر روڈ سے تکلیف ہے اور انزید ہے رحمت اللہ علیہ کے نام سے تو اتنی چڑھ ہے کہ سوچ نہ سکتے گزب تو یہ ہے کہ جو محبتوں کی نشانی ہے جسے پوری دنیاں فخر کرتی ہے اس تکلیف ہے ایک پڑھلایا ہوا ہے ہمارے زیبے کا یہ کہتا ہے کہ تاج محل تو جگداری کی علامت ہے اسے نشت نابوت کر دے رہا چاہیے کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ محبتیں کہاں نہیں جائیں جو میرے ملک کو یہاں الگ الگ مذہبوں کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں تمام مذہبوں کو تمام دھرموں کو ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں ایسا تو نہیں تھا کامی کے سپنوں کا پھلا ایسا تو نہیں تھا ایسا تو نہیں تھا کاما ان کا نیتا جی سبحان شنر بوس کے نام پر آج لال کلے پر ترنگا پھیرایا گیا اور نیتا جی کی جو دوپی تھی اسے اپنے سر پر رکھے ہوئے ہمارے دیش کے خدا دنگی سکتا ہے ترنگا فہرہ پر یہ بھی نہیں سوچتا ہوں یہ تو چاروں طرف نے ہی ہمان منظر دکھ رہا ہے نیتا جی سبحان شنر بوس نے کبھی اس کا سپنا تو نہیں بکھا تھا ان کی کمان سمحلنے والے لوگ الگ الگ لذبوں سے تھے بہت بڑی تانات میں نسلوان تھے آزاد ہوں کے فوج میں کاش نیتا لفظ جو سبحان شنر بوس صاحب نے اس موی کو نیتا لفظ دیا انہوں نے یہ کہا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا لیکن آج کے نیتا تو کہہ رہا ہے تم مجھے خون دو میں تمہیں بھون دوں گا یہ آلت ہو گئی ہے ایسے بغض میں جب تاز محل کی نشانہ بنایا جاتا ہے تب آپ کے شاعر ایک 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 نظم پڑھتا ہو اور آپ سے دعایں مانتا ہو پھر مٹا ہو کیا کہاں مٹا ہوگے کیا کہاں چھتلا ہوگے نظم پڑھتا ہو کہ آتے ہوئے کل سے نفرت ہے پیر کے ہوئے پل سے نفرت ہے ان لوگ پیر کے دوہوں سے غالی تکی غزل سے نفرت ہے آئیے گا جوش میں مزائے گا تم شبا کہ بیر کے ہوئے کل سے نفرت ہے آتے ہوئے پل سے نفرت ہے ہم لوگ پیر کے دوہوں سے غالی تکی غزل سے نفرت ہے وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے میرے پیش اللہ کو اس ستاج میں سے نفرت ہے میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس ستاج محل سے نفرت ہے ممتاز سے جو بھاوائی تک ممتاز سے جو بھاوائی تک چاہت ہی چاہت پاوگے بولو کیا کیا جھٹلاوگے بولو کیا کیا جھٹلاوگے بولو کیا کیا جھٹلاوگے ایک ایک نشنا اگر آپ کی آٹھ سو سالوں کی تاریخ آپ کی آنکھوں کے سامنے لا دے تو دعائیں دینا ہوں بچے کہ تلوار اٹھائی یہاں کھو میں تو ہم بی بھو سلطان ہوئے تلوار اٹھائی یہاں کھو میں تو ہم بی بھو سلطان ہوئے شہنائی جھولی ہوتھوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے شہنائی جھولی ہوتھوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے سر حد کی حفاظت کی خاتے جن کو جانا تھا چلے گئے جن کو جانا تھا چلے گئے اب ہم کو بھیج نہ پاؤ گے بولو کیا کیا جھٹلائے گے جب جہاں دیر ہم ہوئے ہیں تو انصاف سکھایا ہے ہم نے اکبر بن کر دشمن کو کرنا ہم سکھایا ہے ہم نے مجھے یہ بہت پسند ہے کہ ہمیں تیسے دیرہنے کے بعد نصیب ہوتی ہوتی ہے مجھے بقریت بہت پسند ہے کیونکہ قربانیوں کا ناؤں ہے لیکن لیکن میں پھر ذمہ داری سے تکیا پارا میں کھڑا ہو کر کے ہاورا میں کھڑا ہو کر بات کہتا ہوں مجھے تہار اتنا زیادہ پسند ہے کہ جس تہار کے دن میری بہنیں مجھے پہر کرنے کہتے ہیں کہ آج رکھا بندن ہے میرا کوفہ کا یہ بہت کھڑا ہے مجھے کے مذہبوں کا سمان کرتا اور میرا دن پرانی ہوتا جب تک میں اپنی بہنوں کو کوفہ نہ دے دو لیکن اس رکھا بندن کا جو اتحاس ہے ہمارا اتحاس مٹانے والوں سنو میں تمہیں بتاتا ہوں اس رکھا بندن کا اتحاس جائے اور کس سے منصوب ہو کہ جب جہاں بھیر ہم ہوئے ہیں تو انصاف سکھایا ہے ہم اکبر بن مرم دشمن کو کرنا معاف سکھایا ہے ہم نے جب کرنا معاف سکھا بس ایک دھاگا بھیجا تھا جب کرنا معاف سکھا بس ایک دھاگا بھیجا تھا بن کر کے ہماری تب بہنوں کی لاج بچایا ہے ہم نے بن کر کے ہماری تب بہنوں کی لاج بچایا ہے ہم نے جب جب میں ہم سے ہاتھوں پر اپنے راکھی بنواؤگے ہم کو ہی ہم کو آؤگے بولو کیا کیا جھٹلاوگے بولو کیا کیا جھٹلاوگے میری نئی رکھوں تمہیں قسم دیتے میں بات کراؤں وقت برا ہے محول برا ہے نفرتیں ہیں سازشیں ہیں مٹانے کی برباد کردینے کی لیکن درنا ہوسنا تعلیمی طرف اپنے آپ کو مور دینا یہ جو بڑا بڑا ہے اس کا سامنا صرف اور صرف صرف اپنے آپ کو تعلیمی میدان میں مضبوط کر کے کیا جا سکتا ہے ہر چیز کا حل سیاسی گلیاروں سے نہیں نکلتا ہے میں پوری ذوبہ داری سے ہمار کہہ رہا ہوں مولانا آزاد سے لے کر دے ندیم الحق تک پارلی آمنٹ میں ہمیشہ تمہاری نمائندگی وہی ہے لیکن سارے مطلیوں کا حل پارلی آمنٹ سے اور سیاست سے نہیں نکلتا کچھ مسئلے تعلیمی گلیاروں سے نکلتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو تعدیم دین ترکھنے جاؤ میری نئی نصیوں میری بات یاد رہنا اور ایک بات یہ بھی یاد رہنا کہ دوئے وقت سے ڈرہا دی جاتا دوئے وقت کی آنکھ میں آنکھ ٹال دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں ہم ڈر نہیں رہی دیں درو درو وقت کی نمز جب اگر لوگوں کو تو وقت کی نمز نہیں پڑھا پاتے وقت ان سے بہت پرائم تحال لیتا ہے جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا وہ وقت کو نہیں سہیں سکے تو آج ان کے راجاؤں کے پپڑے مہن باجے والے پڑھتے ہیں آپ کے لئے بات سمجھ نہیں پڑے گی میری نئی نصیوں اس لئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جمعنا پا کنارہ اپنا ہے گنگا پا کنارہ اپنا ہے جمعنا پا کنارہ اپنا ہے ہر ایک نظارہ اپنا ہے یہ بھول بھلی آقی ہے جو مطب منارہ اپنا ہے ہرارت پیدا ہوگی آپ کے ایمان میں انشاءاللہ جو کا پڑھنے جاتا ہے یہ جمعنا پا کنارہ اپنا ہے ہر ایک نظارہ اپنا ہے وہ بھول بھلی آقی ہے وہ قطب منارہ اپنا ہے تکڑے تکڑے دیمت کو جو سارا کا سارا اپنا ہے تھکڑے دیمت کو جو سارا کا سارا حبنا ہے پندرہ کے سکتہ لے یہ ہیں وہ بھی تو ہمارا ہے پندرہ ہو سلیم بھائی بھائی کہ اندر اللہ نے ادھی بھی جو روش بچا کے رکھتا ہے مجھے ایسا ہوگا ہے یہ مطلب ہے کہ ایک سایہو کم ہے اللہ ان کے جو سے سلامت رکھے اور یہ جو جنہے کے بعد اگر آپ یہ اٹھاڑا ہوتا ہے جن بتاتا ہے کہ اس کے ایمان میں پاسگی اور زندہ دنی کی اللہ انہیں سلامت رکھیں میرے دعائیں کے لئے اور میں شمیم بھائی آمد شکریہ آدھا کروں گا اسمبلی ایلکشن میں آپ جب آئے تھے تک بہت بہت چھوٹا ہوتا عروضہ سلیم بھائی سے اور آج اس پرگرام میں بھلا گیا میں یہ کہنا ہوں کہ یہاں کی عوام سے مراقات کرا کے اتنے شاندار لوگوں سے مراقات کر کے میں نے اوپر ایک حسان کیا ہے آپ سارے لوگوں میں سلامت رکھیں میں نے ہمیشہ رہے گی پکیا پارا سے یا اس پورے خلطے سے جو محبتیں مجھے ملی ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے تمام شہروں کی محبتیں ایک طرف اور حابڑا اور اس کے علاقے کے آس پاس کی محبتیں تمام راتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہزاروں ہزار پچاسوں ہزار ملک میں کئی مشہرے ایسے ہیں جس میں ایک ایک لاکھ کی بھی ہوتی ہے اور بہت محبتیں ملتی ہیں یقید بہت محبتیں ملتی ہیں لیکن جو جنوب مجھے یہاں دکھتا ہے وہ کسی شہر میں نظر نہیں آتا سلام ملکہ اللہ علاقہ جنوب ملکہ اللہ علاقہ جنوب ملکہ اللہ علاقہ جنوب ملکہ اللہ علاقہ لگوں پر ہم سجا کر آیتِ قرآن بھی کرے ہیں وطن پر مرنے منے میں کالی ارمان نکلے ہیں زمانہ گھر پلا ہے جان لینے پر تو کیا درنا ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی چاہتے ہیں اپنی پر کر سجا کر ہم بھی اپنی چاہتے ہیں لہلے جمعنا کا کنارہ اپنا ہے ہر ایک نظارہ اپنا ہے وہ اپنہ بھلیہ اپنی ہے وہ روٹ بھمینارہ اپنا ہے ٹکڑے ٹکڑے قیمت سوچو ہو سارا کا سارا اپنا ہے پندرہ دس سالہ راکناہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے میں کسی طرح چہانے کا حول ہی نہیں ہوں لیکن ہر دن جب نفرتے ایک ٹھوپ کے بھاؤں ملتی ہیں تو سبھی کبھی پاؤں کے بھاؤں نکل بھی آتی ہیں میں ایک مزرام پر رہا ہوں پندرہ دس سالہ راکناہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے جو جو تم نے اپنیا ہے میرا خود کو نہ ہے مصرم کہ جو جو تم نے اپنوایا ہے اس کو اب کس دل کن ہاؤگے بولو کیا کیا چھٹھلاوگے بولو کیا کیا چھٹھلاوگے بلی بتا دھوکا تجھے کب ہم نے دیا ہے بلی بتا دھوکا تجھے کب ہم نے دیا ہے اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے اور ہنسا کا جو اندام لگاتے ہیں وہ سن لے میں گروہ رویم برنار پہ بور جس طرح دبین پہ کھڑا ہوں پورے بنگال آرم سے اسے پڑھتا ہوں کہ ہنسا کا جو اندام لگاتے ہیں وہ سن لے گاندھی کو محتمہ کا لقب ہم نے دیا ہے بہت 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 کا لقب ہم نے دیا ہے بہت محبتیں آپ کے محبتوں کو سلام کہ چائے والے باقوں کو چائے لے دوبے گی چائے والے باقوں کو تعلیم اگلے مسئلت بجائے گا ایڈوانس پرمنٹ مت دیجو کہ چائے والے باقوں کو چائے لے کے دوبے گی چائے والے باقوں کو چائے لے کے دوبے گی چائے سے بچے میں تو چائے لے کے دوبے گی چائے سے بچے میں تو چائے لے کے دوبے گی 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 نوٹ بندی جی اے سٹی سب سے بچ بھی جائے پر چائے لے کے دوبے گی 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 چائے لے کے دوباری چائے لے کے دوباری چائے لے کے دوباری موسیکل شوز لیکھے ہیں بڑے 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 پرفارم کرتے ہیں سنگلز کو دیکھا ہے اور ان کے سامنے ان کے ساتھ آواز سے آواز ملا کے آتے ہیں ہزاروں لوگوں کو دیکھنا ہے لیکن شاید میں بہت خوش نصیب ہی اور یہ اردو عدل اور زندی صاحب کے لئے بھی شاید خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں نے اس نظم کو اپنے آگے بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگوں کو اپنے آواز سے آواز ملا کے دنگناتوں میں دیکھا ہے اللہ اس طرح سے بینہ کسی میڈیا سپورٹ کے لوگوں کے دلوں تک گھر گھر تک پہنچا دیتا ہے یہ اس کا قرم ہے میں یہ نظمات کی عدالت میں رکھتا ہوں کہ سنا تھا کہ بے حدر سنہری ہے دلی سمرندل سخانہ شگری ہے دلی مگر اے ماں کی صدا سننا پائے تو لگتا ہے جنگی ہے پہنی ہے دلی سنا تھا کہ بے حدر سنہری ہے دلی سمرندل سخانہ شگری ہے دلی مگر اے ماں کی صدا سننا پائے تو لگتا ہے جنگی ہے بہنی ہے دلی وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریہ سمیتے وہ امیت کا ایک نظریہ سمیتے جنگی ہے وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریہ سمیتے وہ امیت کا ایک نظریہ سمیتے یہاں کہے رہی ہے وہاں کہے رہی ہے تڑپ کر کے یہ تماں کہے رہی ہے کہ نہیں نہیں پوچھتا ہے کوئی ہاں میرا نہیں پوچھتا ہے کوئی ہاں میرا کوئی لا کے دے مجھے دا میرا کوئی لا کے دے مجھے لا میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لا میرا اسے لے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی تھی نہیں آنگی میں اسے لے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی تھی نہیں آنگی میں وہی ہے گڑھا پیر کا میرے سہارا یہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی ہے میری زندگی کی کمائی یہی تو ہے صدیوں کا آنگ میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لا دے میرا آنگ مجھے 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 خمبہ کہا جاتا جنرلزم جنرلزم کہا جاتا ہے وہ قلم سے دموکریسی کا چوتھا پلر میں لبول کرتے ہیں وہ ان کے نام اگر کرتا ہے ان کے پاس وقت ہے ہنی پریت اور رامرحیم کی دفاع کی خبریں دکھانے کے لئے ان کے پاس وقت ہے ناگ ناگن کی خبریں دکھانے کے لئے لیکن ان کے پاس ایک اوٹی ہوئی ماں کے آسوں کے لئے جب یہ نہیں ہے میں پڑھتا ہو چاہو کہ یہ ٹی بی کے اگر ہاں ملکے ہیں کسی نے کہا اندران صاحب ایسا نہ سو لیے برنا یہ آپ کو چینلوں پر نہیں دکھائیں گے میں نے کہا اس سے پہلے بھی دکھایا بھی نہیں لیکن پھر بھی میں لوگوں کے دلوں میں بستا ہوں لیکن کسی ٹی بی چینل پر نہیں آنا تو کیا ہوا میں لوگوں کے دل میں تو آتا ہوں یہ دعائیں ہیں ماؤں کی جن کا در در اپنے لگنا پریا ہو رہا ہے یہ یہ ٹی بی کے اگر ہاں مل گئے ہیں سچ لگے نام مغلا تو ساتھو کالی بجا کے موقع لگانا یہ ٹی بی کے اگر ہاں مل گئے ہیں یہ کامی کے پندر ہاں مل گئے ہیں یہ ٹی بی کے اگر ہاں مل گئے ہیں یہ گاہی کے بندر ہاں مل گئے ہیں میری چیف اور میری پریاد کہیا یہ مہدی سے اگر مہد کی اداد کہنا کہ اور کتنا ہمیں برباد کرو گے ساہر کیا ستم اور نیا ایجاد کرو گے ساہر خود کے اولاد نہیں ہے تو بتاؤ اتنا کتنی ماں کو بے اولاد کرو گے ساہر کتنی ماں کو بے اولاد کرو گے ساہر یہ ٹی بی کے اگر ہاں مل گئے ہیں یہ کامی کے پندر ہاں مل گئے ہیں میری چیف اور میری پریاد کہنا یہ صاحب سے اگر مہد کی اداد کہنا کہیں جھوٹ کی شخصیت بہت نہ جائے یہ نگرک کی دیرائے شخص بہت نہ جائے ہنگوں کے عشقوں کا سیلام صاحبوں کہیں آپ کی سلمت بہت نہ جائے کل جرسہ گیا ہے دلستہ وطن کا بنگال والوں کو یہ مت سمجھنا کی مقید کے لیے خالی امران کا آواز اٹھائی امران کا نظمہ پڑی ہوگا نجیب کی تلاش کے لیے سندھ کنجھ تھانے کے باہر جن لڑکوں نے سب سے زیادہ لاتھی ہے تھائی ہے نا ان کے نام ربی رمجر ہے ربی برکاش ہے موہد پانوے ہیں چیتنا پانوے ہیں اسی قومی زہدی کے تانے بانے سے مہین کر بنتا ہے اسے بچانے کی جتنی ضبیداری دوسروں کی ہے اس سے پہی بنا زیادہ ہماری آت کی ہے سیکولرزم لبجو پچھلے پانوے سال سے پانیا میں میں گالیاں دی جارہی ہیں غیر تو غیر ہماری عملے بھی کہتے ہیں کہ سیکولیرزم کا بوجھ ہم کب تک ٹھوئیں گے لیکن میرے بھائی اس ملک کا تانہ بانہ ہی کچھ ایسا ہے کہ بوجھ تو وہی کندے ہوتے ہیں جو زیادہ مضبوط ہوتے ہیں آپ تو پھونا پڑے گا کیونکہ آپ کندے کو اندارہ جو زیادہ مضبوط کر رکھا ہے تو پھونا تو پڑے گا میری اس بات کے میں میں نے کہا اسے بہت دور تک سمجھئے گا بہت دور تک سمجھئے گا میں نے کہا نا کہ جو نفرق والی طاقتیں ہیں ان کی تانہ بہت بہت تھوڑی ہے دس بارہ پرسن نفرقی چنکو ہیں جو مسلسل ایک ہم کو آپ کو پسند نہیں کرتے لیکن اس دیش کا نفرق پٹن سے زیادہ ہندو بھائی ایسا ہے جو آپ کندے سے کندھا ملا کر کہ آپ کو سکھ بھرویا ان تمام لوگوں کو پہچانی انہیں مضبوط کرئے انہیں طاقت دیجئے ان کے ساتھ ان کے توہاروں میں ان کی خوشیوں میں ان کے کندے شامل ہوئی ہے انہیں بھی انہیں کے ساتھ شامل کرئے یہ ملک اسی طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے اور بڑھ چاہتا ہی ہے 1947 جامعہ مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر جب مولانا آزاد نے کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو یہ ہے تمہارا ملک یہاں تمہارے پروفوں کی قبریں ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے سروں پر رکھی ہوئی بیٹھنیاں رکھ دی تھی اسی ہندوستان میں اور یہیں ٹک گئے تھے اور اڑوسی کھڑوسی یہ نہیں پہچانا تھا کون ہندو کون مسلمان اور آپ کا اسلام تو اسی اسی بات کا مذہب ہے آپ اللہ کے رسول پر ہر دن پورا پھیکا گیا لیکن ایک دن سے بڑھیا نے پورا نہیں پھیکا تو آپ اس کا حال چال لے لیکن اس کے دھر گئے یہ محبت کا مذہب ہے یہ امن کا مذہب ہے یہ چاہت کا مذہب ہے وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام نہ ہفتون بہانے کی اجازت دیتا ہے انہیں بتاؤ کہ نہیں جو مذہب غزو غدرتے ہوئے نہ ہفتون بہانے کی اجازت نہ دے وہ بھلا نہ ہفتون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے میری آنسہ کے سامنے بڑی تعداد میں ہم مسلمان ہی کٹھا ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے جہاں بھی محبت والے لفظ اس کے مال کیے تو یہ کہا کہ آپ رحمت اللہ علیہ دین ہیں رحمت اللہ مسلمین نہیں کہا یہ کہا کہ آپ پورے آلہ کے لیے رحمت کر کے آئے ہیں صرف مسلمان کے لیے نہیں اس پورے آلہ ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے سہی بھائی جب اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ آپ کا پڑوسی بھی اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا حرام تو پڑوسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان پڑوسی وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے وہ شک بھی ہو سکتا ہے RYAN wz햇 بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کو یہ باdag سمجھ مجھے گل میں رسائے ہیں آپ کو بھی اپنے اخلاق اپنے کیودار کسی بزرگ نے کسی ہنڈی کی ایک بزرگ نے بہت اچھی ایک پیوڈیشن لکھا میری نئی نسلوں تمہیں اپنے کیودار سیبا مہند ہشنا ایک ہنڈی کے بڑے رائٹر ہیں انہوں نے ان کا ایک دن پیوڈیشن میں نے پڑا شمین بائی انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کوئی تمہاری اس دور میں کتابیں پہنے نہیں آئے گا وہ یہ نہیں پڑے گا کہ تمہاری حدیثوں میں کیا لکھا ہے کوئی یہ نہیں پڑے گا کہ تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے وہ تمہیں بڑھے گا اور اندازہ لگا لے گا کہ تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے تمہارے حدیث میں کیا لکھا ہے اس لئے اس لئے آپ میں ایسا عنو اپنا پردار میں ایسا عنو کہ تمہارے پردار میں حدیث نظر آئے آیا کے رسول کا جو پُرا قرآن میں بھria گیا ہے کو نظر آئے میرے بھائیو اخلاق سب سے احلہ ہیں اخلاق اسے محبت سے فریا کے سامنے رکھو اس کے علاوہ کوئی لاج نہیں ہے ہی حفرتوں کا میں آپ سے بدا لیتا ہوں اس میں پڑھتا ہوں جڑسا گیا ہے بلستان ہوتن کا نہیں تو یہ بھارت تھا خشحار میرا کوئی لان کے دے دے مجھے لان میرا کوئی لان کے دے دے مجھے لان میرا دیکھئے دیکھئے سچ میں پچھلے بارہ کیرہ دن سے تبہ عجیب سی ہے کچھ پریشان سا بھی رہا ہوں تبہ در خراب تھی کچھ اتنا زیادہ چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں تو کتنا زیادہ کیرے بھی جا رہے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر میں بہت پریشان جا رہا ہوں لیکن نیکن وہ جو کمزور کرنے والی تانکنائی ہیں وہ یہی تو چاہتی ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ میں جاؤں اور بتائیں کہ ہمیں پریشان کیا جا رہا لیکن ہم جواب ایسے نہیں دیں گے کرا رہا جواب دیں گے انشاءاللہ ایسے جواب نہیں دیں گے تو بہت بہت ذہنی طور پر میں پریشان جا رہا ہوں بس میں یہ چاہتا ہوں تاکہ ایک آخری خرمائش آپ کی پوری کر دوں تو کی اچھا اچھا آخری کے چار مصر آخری کے چار مصر پر دے رہا ان چار مصروں کے کردار یہ ہے وہ ہے ناؤنیلو دلی آپ جانتا ہے شمیم اور صلیف کی بات گا یہ جوڑی بڑی خوبصورت ہے دونوں کو دیکھئے تو ایسا لگتا ہے کہ موڈی جی اور انگی ہے آخر ہوں کیا کچھ نہ چھوڑی کہ دائرے میں سمت کے آئے گا تمام مصرؑ جیسالی طاقتوں کو بتایا جائے پہنچایا جائے یہ مصرؑ کہ دائرے میں سمت کے آئے گا ہر رواحیت اسے حق کے آئے گا آنگی اللہ مصرؑ خبر کر دو میرا دعمت بھر کے بتا کریے اپنی تعلیوں سے آنگی اللہ مصرؑ خبر کر دو شیر و آپس پلک کے آئے شیر و آپس پلک کے آئے شیر و آپس پلک کے آئے تائیگر زمارے تائیگر زمارے موسیقا ایمان پاک ماری جو 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 ایمان پاک ماری جو 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 مران پاک ماری displacement ہماری باب فایا رائع revenge براہ مہرمانی دوستو اور باقیوں براہ مہرمانی دوستو 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 براہ مہرمانی دوستو